بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درچہ ٹو کے پارٹ ایک کے ساتھ شکیل احمد اور اس پورشن میں ہم قدیدی کیاکٹر سے ساتھنا جاری رکھیں گے اس کے میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک جو ہمارا سنٹر پروسیسنگ یونٹ ہے اس کی ضروریات کیا کیا ہیں اور اس کی بیسک پارٹس کو ابھی ڈیٹیل سے ہم پارٹس کو نہیں ڈسکس کریں گے لیکن زیادہ جو ہمارا ایمفیسز ہوگا وہ اس بات پہ ہوگا کہ اس کے اندر جو انسٹرالڈ ریجسٹرز ہیں اور جو بالکل اس کی چپ کے اوپر ہیں تو وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ جو ایک ڈائیگرام ہے اس کے اندر ایک سنٹر پروسیسنگ یونٹ ہے اور اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ بنیادی طور پر اس کے اندر ایک ایگزیکیوشن کمپوننٹ ہے ایگزیکیوشن کمپوننٹ سے ہمارے مراد اس کا اریتمیٹک اینڈ لوجک یونٹ ہے جو کہ تمام جو ہماری انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کی پروسیسنگ کرتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے انہیں اسی طرح ایک اس کے اندر کنٹرل سیکشن ہے جو سی یوں ہے وہ اس کے کنٹرل پارٹ ہے اس کا جو ہمارا سنٹر پروسیسنگ یونٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس شخص پر دیکھیں اس کا کنٹرل یونٹ ہے کنٹرل یونٹ کے کام کو اگر میں کہوں تو اگر میں پہلے ایکسپین نہیں کر پایا تو یا کسی جگہ میں نے نہیں کیا تو میں اسے دوبارہ کر دیتا ہوں کنٹرل یونٹ بلکل اس طرح سے ہے کہ جیسے اگر آپ ایک سے کار چلاتے ہیں تو ایک particular sequence of actions ہے جس کے ساتھ ہی آپ کار چلا سکتے ہیں اگر آپ ان sequence کو properly follow نہیں کریں گی تو آپ کی گاڑی نہیں چلے گی یا تو نہیں چلے گی یا اس طرح سے چلے گی کہ آپ گاڑی کا یا اپنا نقصان کر بیٹھیں گے مثلا سب سے پہلے اگر آپ گاڑی میں گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں تو گاڑی میں آپ driving seat پہ بیٹھیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ ساتھ کی seat پہ بیٹھیں گے تو آپ گاڑی کو drive کر سکیں گے نہیں گاڑی کو drive کرنے کے لیے آپ کو driving seat پہ بیٹھنا ہے اس کے بعد آپ نے گاڑی کو start کرنا ہے گاڑی کو start کرنے کے بعد آپ نے clutch کو press کرنا ہے gear کو لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے clutch کو چھوڑتے جانا ہے اور accelerator کو accordingly press کرتے جانا ہے تب ہی آپ کی گاڑی properly چل سکیں گے تو control unit کا کام یہاں پہ بلکل اسی طرح سے ہے کہ جب ہم کوئی ایک instruction کو perform کرنے لگتے ہیں تو اس instruction کو perform کرنے کے لیے جتنے تمام elements ہوتے ہیں جو تمام چھوٹے چھوٹے کام یا جن کو جس action جیسے ان کو جس sequence کے ساتھ ہونا ہوتا ہے تو control unit ان particular چیزوں کو instruct کرتا ہے اب تم اپنا یہ اولا action perform کریں وہ جو ایک instruction ہے وہ properly اپنا execute ہو سکے اور اپنا کام کر سکے تو اس کے بعد اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں ہم بہت تفصیل کے ساتھ کریں گے بات control unit پہ بھی اور ALU پہ بھی مزید بات کریں گے ابھی ہم جسٹ ایک overview کے طور پہ بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ اس کا ایک transfer component پہ ہے transfer component میں آپ کو یہ بسیز نظر آ رہی ہے جو links ہیں ALU اور control unit کے درمیان control unit اور main memory کے درمیان اسی طرح arithmetic and logic unit اور registers کے درمیان ہم نے ابھی تک بات کہی کہ at least 3 units کو ہم بات کر چکے ہیں execution component کی بات کر چکے ہیں ہم control component کی بات کر چکے ہیں ہم transfer component کی بات کر چکے ہیں جو کہ یہ بسیز ہیں تو transfer انہی کتروں ہی ہم کریں گے ایک component سے دوسرے component کے درمیان جو ہمیں کوئی بھی information پاس آنکہ نہ ہوگی information کچھ بھی ہو سکتی ہے that can be the data that can be the address or the control information تو ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک important part ہے although the heart and the brains are the control unit and the arithmetic logic unit لیکن جو اس کا storage component ہے وہ registers ہے اور میں ابتدا میں اس کی بات کروں گا اور اس کے بعد ہم بعد میں تمام components کو بہت تفصیل کے ساتھ دیکھتے جائیں گے تو جب میں registers کی بات کرتا ہوں تو registers basically کیا ہیں arrays of flip flops یا اگر آپ flip flops کو جیسے کہ آپ نے اس کے اندر logic design کے اندر پڑا ہوگا آپ flip flops کیا ہیں flip flops ایک bit کو store کرنے کا جو ہے آپ کا instrument آپ کہہ لے یا جو bit کو store کرنے کے لیے جو ایک flip flops یا ایک چھوٹا سا component ہے تو اگر ہم ان بہت سارے components کو اکٹھا کر لیتے ہیں بہت سارے flip flops کا ایک array بنا لیتے ہیں تو وہ ہماری storage device بن جاتی ہے یا ایک register اگر وہ چھوٹی storage device ہے تو ہم کہتے ہیں that is a register تو اگر میں کہوں کہ memory یہ memory locations ہیں یا یہ memory کے cells ہیں اب we can define the registers like anything what can store or your anything اب یہ anything کیا ہو سکتے ہیں that can be the data that can be the instruction that can be say جو بھی چیز ہم store کرنا چاہے تو یہ جو ہم اس کے ساتھ store کر سکتے ہیں تو وہ کوئی address بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی data بھی ہو سکتا ہے بات لمی ہو گئی تو register جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ it's a fast memory it's a very high speed temporary storage space for holding data address instruction تو یہ کچھ بھی ہمیں جب اس کے اندر hold کرنا ہوتا ہے data ہو address ہو یا کوئی instruction ہو تو ہم اسے استعمال کرتے ہیں بات ہے ایک لفظ میں بول رہا ہوں high speed high speed سے کیا مراد ہے high speed سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے صرف یہاں پہ میں ابھی ایک مختصر سی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جو ہمارے processing units ہیں like ALU these are going very fast day by day جبکہ اس کے مقابلے میں memory کی جو speed ہے وہ اس طرح سے نہیں بڑھ پائی وقت کے ساتھ جیسے کہ ALU کی جو processing capability ہے وہ جتنے گناہ بڑھ چکی ہے تو اس کے مقابلے میں آپ کی memory جو ہے وہ اس کا ساتھ دینے سے قاسر ہے جب وہ اس کا ساتھ دینے سے قاسر ہے تو اس مسئلے کا حل ہمیں اس طرح سے نکالنا ہوتا ہے جیسا کہ اگر دو آدمی ایک sequence میں کام کر رہے ہیں کہ ایک آدمی job number one perform کر کے دوسرے آدمی کے حوالے کرتا ہے جو کہ job number two perform کرتا ہے اور کام مکمل ہو جاتا ہے اب اگر ایک situation ایسی ہے کہ job number two perform کرنے والا بندہ بہت فاسٹ ہے اور job number one perform کرنے والا بندہ جو ہے یہ سلو جو sequence of events ہے sequence of events کہتا ہے کہ جی پہلے job number one perform ہوگی پھر اس کے بعد job number two perform ہوگی اگر job number one والا بندہ سلو ہے تو اس سے پوری طرح فائدہ نہیں دے سکتے ہیں لہذا کیا کیا جاتا ہے مماری جو سلو ہے تو مماری کو ہم بہت سارے levels میں لے جاتے ہیں اور جب ہم ان levels میں لے جاتے ہیں تو fastest part جو بلکل یوں سمجھیں کہ table کے اوپر تیار کر کرتا ہے ALU کے بلکل سامنے data instruction addresses whatever is required in the sequence of even تو جو ہمارے registers ہیں وہ ساری چیزیں بلکل ready کر کے اس کے سامنے رکھ لیتے ہیں اچھا وہ لیتے کہاں سے ہیں وہ main memory سے لیتے ہیں اگرچہ میں یہاں پہ نہیں شو کیا ابھی تک کہ main memory اور registers کے درمیان بھی ایک اور level of memory ہوگا بلکہ levels of memory ہوں گے جن کے اندر ہم ایک single world میں تو اس کو cache کہتے ہیں بر اس کے اندر میں پھر level 1, level 2 اور level 3 caches بڑے تفصیل کے ساتھ ہم اس کی بات کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ just to get a good speed equal to the processing speed of the air u ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم memory کو fast کرنے کے لیے memory کے بہت سارے levels ہیں اور ایک typical طریقہ ہے کہ جیسے ایک supply line اس کے اندر maintain کی جاتی ہے تاکہ air u کو جو چیز چاہیے وہ یہاں پہنچا دی جائے right just like ایک بہت اچھا جو surgeon ہوتا ہے جب وہ surgery کرنے لگتا ہے تو اس کو اس وقت ہر کام بالکل ایک priority کی بیش پہ کرنا ہوتا ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ جیسے surgeon ایک سمپلی ہاتھ بڑھاتا ہے اور جو اس کے ساتھ assist کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس وقت surgeon کو exactly کونسا ٹول یا کیا چیز چاہیے تو وہ اس کو اسی طرح پکاتے تھے تو بے ایک کل اسی طرح control unit کیا کرتا ہے کہ وہ requirement analyze کرتا ہے اور اس کی مطابق air u کی supply line کو supply chain کو properly maintain کرنے کے لئے وہ کیا کرتا ہے کہ ان registers کو جوس کرتا ہے ان registers کو load کر کے رکھتا ہے کس چیز کے ساتھ جہاں کوئی address چاہیے تو وہ address بالکل ready ملے گا جہاں کوئی instruction چاہیے تو instruction ان کو ready ملے گی جہاں address چاہیے address ready ملے گا اب تو don't you know یہ سارا کچھ کہاں سے اٹھا کے لاتا ہے وہ main memory سے اٹھا کے لاتا ہے but we say main memory is slow اور hard disk is very slow levels پہ جب ہم بات کریں گے ان کی timing کی بات بھی کریں گے اور ان کی capacity کی بھی بات کریں گے تو ابھی ہم اتنی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے registers ہیں these are very fast آگے بڑھتے ہوئے ہم ان کی manufacturing کی بات بھی کریں گے کہ why these are very fast memories اور ان کے اندر data کی loading reading or writing اتنے فاسٹ کیوں ہوتی ہے ہم ساری باتیں کریں گے لیکن اس وقت صرف اتنی بات آپ intuitively accept کر دیجئے کہ مان لیجئے کہ جو ہمارے registers ہیں these are the very fast and high speed temporary storage spaces کیونکہ یہ hold کرتے ہیں data address اور instruction جو بھی ہم ان کے اندر پلیس کرنا چاہتے ہیں اچھا اب بات ہو گئی کہ ہم نے کہا کہ registers ہوتے ہیں and that's all ہم اس سے آگے جو بات کریں گے وہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر بیسے بہت ساری categories ہیں ان categories کی بات کریں گے لیکن broadly اس کی دو categories بہت بڑی categories ہیں جو دو بڑی categories ہیں ان کے اندر پہلی category کہلاتی ہے special purpose register پہلی category ہے special purpose register اور دوسری category ہے general purpose register جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ہم ایک ایک کی تفصیل میں ابھی جائیں گے اور نام سے جیسے نظر آ رہا ہے کہ وہ registers جن کو ہم special purpose register کہتے ہیں تو ان کے اندر ہر register ایک مخصوص کام کے لیے بنا ہوگا صرف ایک مخصوص کام کے لیے بنا ہوگا اور اس کے اندر جو ہم storage کریں گے وہ کوئی بھی مخصوص چیز ہوگی ہر چیز نہیں ہوگی جبکہ اس کے مقابلے میں جو general purpose registers ہیں ان کو ہم processing میں ان کے اندر کوئی بھی چیز ڈال لے گے تو ہم دیکھیں گے کہ special purpose registers اور general purpose registers میں کیا فرق ہے تو let us discuss one by one first we shall discuss the special purpose registers and then we shall discuss the general purpose registers جو کہ ہم کہتے ہیں کہ general purpose registers وہ ہوتے ہیں جو کہ arithmetic and logical unit کو اپنے performance کے لیے وقتاً فوقتاً جو چیزیں چاہیے ہوں گی تو ہم اس کے اندر رکھیں گے اور ان کے اندر کوئی بھی register کوئی ایک particular requirement کے لیے نہیں ہوتا بلکہ that is used for general purpose تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمارے جو special purpose registers ہیں وہ کون کون سے ہیں اور وہ particularly کیا کام کرتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس area کو processor architecture declare کر دیں تو جیسے کہ ہم معلوم ہے کہ اس کے اندر جو most important part that is ALG arithmetic and logical unit اور اس کے بعد جو دوسرا اس کا controller that is a control unit اور یہ بھی ہم نے پلیس کر دیا ان دو کے علاوہ اگر ہم previous ڈیاغرام میں دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے control unit بھی ہم نے place کر دیا ہم نے arithmetic and logic unit بھی place کر دیا اور اس کے بعد ہیں registers اچھا registers کے لئے ہم بات کر چکے ہیں کہ کچھ special purpose ہیں اور کچھ جو ہیں وہ general purpose ہیں تو ہم آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں پہلے special purpose کے اچھا special purpose register میں جو ایک register اس کا نام ہے PC register ہم بات کرتے ہیں ان کی دوسرا ہے IR register اور اس کے بعد ایک اور register جس کو ہم کہتے ہیں MAR register and then is MDR کو بات جگن پہ جواب دیکھیں گے تو آپ کو MDR بھی اس کا نام ملے گا اور اور ہمارے پاس جو channel purpose registers ہیں ان کے اندر ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پورے architecture میں دیکھیں تو there is a main memory اور main memory کے بعد secondary memory ہے اور اگر آپ درمیان میں دیکھیں کہ main memory اور CPU کے درمیان there is a cache اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے جو بات بار بار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ register is a very high speed memory very high speed memory کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ سارا کچھ اور control unit کے بارے میں ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ control unit وہ ساری arrangement کرتا ہے کہ جب ARU کے پاس processing کے لئے کوئی چیز آنے لگے تو اس کے لئے وہ پہلے سے تیار کر کے لگتا ہے کہ اس کو جو چیز چاہیے وہ ان چیزوں کو پہلے سے register کے اندر تیار رکھتا ہے لہذا اتا کیا ہے کہ register upload ہوتے ہیں مختلف data addresses یا instruction کے ساتھ CU plan کرتا ہے یہ سارا کچھ اور cache جو ہے cache supply کرتا ہے registers کو اور cache کو جو ساری چیزیں مراد جو ساری چیزوں سے مراد ہے data addresses اور instructions تو یہ ساری چیزیں میں جو ممیموری اور اور ممیموری سے ممیموری depend ایک بات تو یہ بھی ہے کہ ریجسٹرز are very fast number one وہ technology جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ fast ہوتے ہیں number one is the technology number two is that is very close to the arithmetic and logic unit basic reason is the technology of being the high speed لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ because it's very close to the arithmetic and logic unit تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کو one by one جو آپ کو special ریجسٹرز آپ کو یہ میرے green color میں بنائے ہیں تو جو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا memory address register اور ایک نظر آ رہا ہوگا memory data register اس کا ایک دوسرا نام بھی آپ کو بہت ساری جب وہ دیکھنے کو ملے گا اور آپ اس کے ساتھ confused نہ کیجئے گا that is memory buffer register right تو memory buffer register is the same what we call memory data register اچھا ان کے ناموں سے ہی آپ کو ایک بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ memory address register یا memory data register one thing is pretty clear کہ یہ دونوں جو ہیں یہ صرف اور صرف memory سے communicate کرنے کے لیست نمال رہتے ہیں ہوں ڈیٹیل میں جاتے ہیں لیکن یہ تو آپ بہت کلیر ہے کہ جو memory address register ہے اور memory data register ہے these are only for the communication between the processor and the main memory یا memory آپ کہہ لیجئے in short because ہم جو processor ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ main memory سے سب کچھ pick کر رہا ہے لیکن basically وہ cache سے کر رہا ہوتا ہے لیکن system کی language یہ کہیں کہ اس نے main memory سے یہ اٹھایا ہے تو جو ہمارا memory address register اور memory data register these are only to communicate with the memory and the processor اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کے نام سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ memory address register تو اس کو مطلب ہے کہ this has the address only اور memory data register it means memory کے اندر جو contents ہیں یہ اس کے اندر پلیس ہوں گے تو یہ ایک چیز اور special purpose جو ہے اور ایک اور بات بڑی important ہے اس کے اندر کہ ہم memory کی discussion تو کریں گے memory کو جب بھی ہم access کرتے ہیں تو through address کرتے ہیں میں بہت تفصیل کے ساتھ اگلی لیکچرز میں اس کے پر بات کروں گا memory کو جب بھی access کیا جاتا ہے تو اس کو address کے ساتھ کیا جاتا ہے جبکہ جو registers ہیں ان کو نام کے ساتھ address کیا جاتا ہے means کہ فرض کیجئے کہ اگر میں ایک instruction add r1 r1 r2 تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہم نے کوئی address کی بات نہیں کی ہم نے r1 اور r2 کا نام لے گیا this is r1 and this is r2 تو ہم نے اس کا directly نام لیا لہذا یا ہم program counter یہ register کا نام instruction register it's the name of register ان کو by address نہیں کرتے جبکہ memory میں ہم بعد میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ memory کو جب بھی ہم access کریں گے تو through address کریں گے right تو ہم بات کرتے ہیں آگے ایک بہت ہی important قسم کا جو ہمارا register ہے وہ میں نے اس کے اندر ابھی تک show نہیں کیا اس کو بھی ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں that is very handy and very useful register that is called accumulator ہم اسے ایک یو لیٹر کہتے ہیں اور because اس میں color scheme بھی change کر کے تو یہ نہیں کر ہم آگے اس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا program counter کی program counter یا pc یہ register وہ register ہے جس کے اندر address of the next instruction ہوگا دیکھئے فارمومن کے اندر ہم نے فارمومن architecture کے اندر بڑا clear ہی ایک بات ہم نے کہی تھی ہم نے کہا تا کہ ہمیشہ جو program execute ہوگا وہ memory میں sequential ہوگا sequential کا مطب یہ ہے کہ سف او سم پل اور ہم نے اس کے اندر یہ different چیز ہوگی otherwise جو program ہوگا اس کے اندر ہر instruction sequentially one by one جو ہے وہ اس کے اندر execute ہوگی تو program counter کسی ہی ہے کہ for example ہمارے ARU کے اندر اس وقت جو instruction جو ہم نے اٹھائی ہے from the main memory جو ہمارا program اس وقت execute ہو رہا ہے اس کے فرس کریں کہ ہم instruction number seven پہ ہیں جب instruction number seven ARU کے اندر execute ہو رہی ہے تو program counter جنری یہاں پہ آٹھ نمبر لکھا ہوگا کہ سات نمبر اس وقت execute ہو رہی ہے تو program counter کے اندر ہوگا کہ next instruction آٹھ نمبر ہوگی اور اگر کوئی exception ہے کہ سات نمبر instruction کے بعد اس نے jump کر کے فرس کیجئے کہ 21 پہ جانا ہے تو program counter کے اندر میں loaded ہوگا کہ now you are to go over 21 number instruction and again saying یہ address نہیں ہے یہ instruction کا number ہے اور اس کے بار ہم کہیں گے instruction register IR IR is the instruction register اور یہ کیا کرتا ہے یہ hold کرتا ہے وہ particular instruction جو اس وقت currently execute ہو رہی ہے یہ instruction register در والے instruction کو hold کرتا ہے جیسے program counter جو ہے وہ agree instruction کیا address یا اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور جبکہ جو ہمارا instruction register ہے instruction register ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت currently کون سی جو ہماری instruction ہے وہ execute ہو رہی ہے اور جو ہے ہمارا جو central unit ہے جو control unit ہے وہ access کرتا ہے content of the IR جو instruction register کے اندر جو اس وقت instruction register کے اندر وہ والی instruction ہے جس کو execute ہو رہی ہے اور جب control unit اس کے اندر اس instruction کو execution کروا رہا ہے تو اندر بہت ساری چھوٹے چھوٹے steps ہیں جیسے میں نے کہا جیسے گاڑی چلانے کے لیے آپ کو بہت سارے کام کریں گے تو ایک کام ہوگا گاڑی کھڑے ہوئے سے چل پڑی تو similarly یہ control unit کیا کرتا ہے کہ اس کو read کر کے تو باقی ساری arrangement کرتا ہے say for example اگر کوئی آپ نے addition کرنی ہے جیسے اس command کو execute کرنا ہے جو add r1 اور r2 تو r1 کو content بھی load کرائے r2 کے content بھی load کرائے گا اور اس کے علاوہ addition کے لیے alu code بتائے گا کہ جی یہ basically alu کی طرف جانی چاہیے کہ یہ addition کا process ہے یہ arithmetic unit کی طرف جائے گا اور اسی طرح جو جو processing elements ہیں ان کے دمیان جو ساری coordination ہے وہ control unit کراتا ہے تو next ہم آتے ہیں کے memory address register that holds the address of the main memory to or from which the data is to be transferred right جیسے کہ اگر instruction کے اندر ہے کہ فلا content pick کرنے ہیں from the main memory تو جو اس کا address ہے وہ MAR یا memory address register کے اندر ہوگا اور یہ بتائے گا کہ main memory نے کون سا content دینا ہے اور جو MDR ہے یہ اس کے اندر وہ data ہوگا جو کہ main memory سے address word جو ہوگا main memory اس کے اندر ہوگا it contains data to be written into a read from the addressed word of the main memory means کہ جب AS U کو کوئی particular address سے کوئی چیز اٹھانی ہے تو وہ address تو یہاں ہوگا اور اس کے اندر کیا ہوگا کہ اگر تو read کرنا ہے main memory سے تو read کر کے یہاں place کیا جائے گا اور اگر write کرنا ہے main memory پہ تو MDR میں سے اٹھا کے تو main memory کی طرف لے جائے جائے گا ان چیزوں کو فردہ ہی تھوڑا سا explain کریں گے different situation میں main memory کے total architecture ہو ان چیزوں کو جب ہم study کر رہے ہوں گے اچھا ہمارے پاس جو ایک register ہے we call it accumulator very handy بہت important یہ ایک register ہے اس کا جو بنیادی کام ویسے ایک سے زیادہ کام ہے لیکن ہم جو اس کا سب سے بڑا اور بنیادی کام جو اس کا ذہن میں اگر رکھنے تو ہمارے اس کی understanding میں ہمیں بڑی آسانی ہو جائیں گی کہ ہم اگر ایک بات کرنے کے ALU جب کوئی بھی processing کر کے جو output دیتا ہے وہ کسی بھی جگہ پہ جانے سے پہلے رینڈور کی جاتی ہے accumulator اس کے بعد اس کے ساتھ اس کو MDR میں بھیجتا ہے یا کہاں پہ بھیجتا ہے اگر اس کو write کرنا ہے تو نیم نمی کی طرف write کرنے کے لیے بھیجے گا اور اگر اس نے جہاں بھی اس کو place کرنا direct accumulator کے پاس آئے گئے اور اس کے بعد یہ کہیں اور جائے گے اس کے بعد ہمارے پاس general purpose registers ہیں اور یہ بنیادی طور پہ چار قسم کے ہیں ax bx cx dx اور جو ax x stands for h and l higher level and lower level اور ہم ah اور al کہتے ہیں bx کو میں ان کی تھوڑی سی تفصیل اگلے lectures میں آپ کو بتاؤں گا تو اس part کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں السلام